کوڑا کرکٹ تو نہیں کہا تو جب آپ موبائل کا نیٹ موبائل ڈیٹا آن کرتے ہیں نا اور اپنی فیب بک پہ جاتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں تو پہلے آپ کے سامنے کوڑا اور کرکٹ آتا ہے آپ نے شرافت کا ثبوت دینا ہے کوڑے کرکٹ پہ کلک نہیں کرنا ہے ورنہ آسانی سے وائرس کے چنگل میں پھز جاؤ گے اور اگر موبائل ہیک ہو گیا تو بینک بھی خاندی ہو جائے گا اور عزت تو نیلام ہوگی ہی اس لیے غلط سائٹوں پہ نہ جاؤ غلط سائٹوں سے بچنا ہی سرات مستقیم پہ چلنا ہے یہی غلط سنات مستقیم ہے غلط سائٹوں سے بچو اپنی صحیح صحیح سائٹ صحیح راہیں صحیح صحیح چیزیں آپ دیکھتے چلے جاؤ لا حول ولا قوة الا اللہ علی العظیم حسب اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام على اشرف الانبیائی والمرسلین اللہ زی صاحب الطاجی والمعراجی والبراقی والعلم دافئ البلائی والوبائی والقحت والمرد والألم اسمه مکتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم جسمه مقدس معتر متاہر منور في البیت والحرم وصل اللہ علیہ سید السقالین و نبی الحرمین و امام القبلتین محبوب رب المشرقین والمغربین مولا الکونین جد الحسنین اب القاسین محبوب رب العالمین و لعنت الدائمت الباقیت وعلا عادائهم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین اما بعد فقط قال امام الحسین علیہ السلاة والسلام انا اہل بیت النبوة و معدن الرسالة ومختلف الملائکہ ومحبت الوحی ومحل الرحمة بنا فطح اللہ و بنا یختم فأما یزید فرجل فاسق فاجر شارب الخمر قاتل نفس المحترم معلن بالفسق والفجور ومثلی لا يبایعو مثلہ صلاة اللہ محمد حضرت اکرام قدر مزرگانہ ملت دوستان عزیز شورہ اکرام علماء علام جلوس اعضاء کے آغاز کیے مجلس ہے ابتدائی مجلس ہے اس کے بعد جلوس اعضاء کے سلسلہ شروع ہوگا اس دور پروفتن میں اس دور پرخطر میں اس دور پراشوب میں اس دور میں کہ جہاں انسانی اقدار کچھلے جا رہے ہیں شرافتیں پامال ہو رہی ہیں جہاں جرم کی بالدستی ہے جہاں عدل و انصاف کا گلہ کھوٹا جا رہا ہے جہاں چاروں طرف اند بھکتوں کے بھیڑ ہے دہشت و وحشت کا ماحول ہے فقر و فاقع دامن پسارے ہوئے بیٹھا ہوا ہے حالات کی ناگہانی اور حالات کی گرانی امت مسلمہ کو جن پیغامات کی طرف متوجہ کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں کہ سرچڑ کے بول رہی ہے عزتوں کے جنازے نکل رہے ہیں انصاف کا گلہ کھوٹا جا رہا ہے ایک بیٹی کے ساتھ برائی کرنے والے زناکار بلدکار لوگوں کا سممان کیا جا رہا ہے ان کے گلے میں ورمالہ پہنائی جا رہی ہے ظلم کی آگ لگانے والوں کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے آزادی کے ستر سال اور جشن آزادی کا امرت محطسو جو آیا ہے وہ آپ کے لئے کتنے نظریے لے کر آیا ہے کتنی سوچیں لے کر آیا ہے کتنی وچار دھارہ لے کر آیا ہے اگر یہ آپ سمجھ گئے تو شاید آپ کربلہ آسانی سے سمجھ جائیں کہ کتنے انقلابات کے بعد بھی کربلہ جو کی تو آپ کے سامنے اتن حالات کے باوجود بھی کربلہ آپ کے سامنے ہے جب جب حکومت کے پاس طاقت آئی ہے جب جب حکومت کے پاس دولت آئی ہے دولت کی چمک اور طاقت کی لچک میں انسان کو انسانیت سے گرا دیا ہے آج امت مسلمہ کے دل میں ایک درد اٹھا ہوا ہے کہ ایک بیٹی کے ساتھ برائی کرنے والوں کو آزادی کیوں دی گئی ان کا احترام کیوں کیا گیا ان کا سمان کیوں کیا گیا مگر میں امت مسلمہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تمہیں اپنی پہلی خلافت یاد نہیں ہے کیا تمہیں اپنی پہلی حکومت یاد نہیں ہے کیا تمہیں اپنے اقتصاد کو تم نے اپنے ایکنومکل پاور کو بلند کرنے کے لیے غربت کا کلیجہ نہیں چوسا ہے کیا تم نے ایک بستی میں زکاة لوٹنے کے نام پر چند گنڈوں کو نہیں بھیجا تھا اور ان مافیا کے لوگوں نے مالک ابن نویرہ کا قتل نہیں کیا تھا اور مالک ابن نویرہ کو قتل کرنے کے بعد ان کی لاش کے سامنے ان کی زوجہ کے ساتھ کیا بسلوکی نہیں کی گئی اور اتنے بڑے جرم کے کرنے کے بعد جب قاتل و زانی مجرم و بدکار حکومت کے پاس آیا تو حکومت نے ورمالہ پہنائی سمان کیا احترام کیا سیف اللہ کے خطاب سے نوازا گیا تو جب کل تم نے زانیوں کو اسلام میں سیف اللہ کا خطاب دیا ہے تو پھر آج امت مسلمہ کے دل میں درد کیا ہے تاریخ وہ درد وہ درد جو ہمارے دل میں چودہ سو سال سے اٹھ رہا تھا آج تمہیں بھی اس درد کا احساس ہونے لگا آج تمہیں بھی سمجھ میں آنے لگا کہ جب حکومت کے پاس طاقت ہوتی ہے تو نازیبہ حرکات کرنے والوں کو سمان دیا جاتا ہے اے امت مسلمہ تو نے کچھ تو غیرت کے ناخون لیے ہوتے کچھ تو شرم و حیاء کا دامن سنبھالا ہوتا جس نبی نے اپنی دہلی سے تمہیں قرآن دیا تھا اسلام دینا تھا شریعت دی تھی قوانین دیئے تھے آئین دیئے تھے تم نے اسی گھر میں آگ لگا دی ہے تو جب تم نے عدل کے مکان کو جلا دیا ہے تو ظلم ہی تو تمہارا مقدر بنے گا جب تم نے مکان عدل کو آتش زدہ کر دیا آگ لگا دی تو تمہاری قسمت میں انصاف کہاں سے آئے گا ایک لفظ اور کہہ دوں پیغمبر نے فرمایا انا مدینہ العلم و علی بابوہا تو نبی شہر علم ہے علی باب مدینہ العلم ہے جس گھر میں علی ہے وہ صدیقہ تاہرہ کا گھر ہے جس گھر میں علی ہے اس میں حسنین شریفین ہیں اسی گھر کا تو یہ عنوان ہے کہ نبی کریم چھ مہینے تک اسلام علیکم یا اہل بیت نبوہ کہہ کر سلام کرتے ہیں آیت تطہیر یہاں اترتی ہے آئے مودد یہاں اترتی ہے آئے ولایت اسی گھر میں آتی ہے آئے سخاوت اسی گھر میں آتی ہے تو جہاں ساری آیتیں آ رہی تھی جو علم کا شہر بھی تھا علم کا در بھی تھا جب امت شہر علم کو جلا دے گی در علم کو جلا دے گی تو پھر اس کے مقدر میں جہالت نہ ہوگی تو کس کے مقدر کل تم نے علم کے بامدر نہ جلائے ہوتے کل تم نے لیوریریوں کو نظر آتش نہ کیا ہوتا کل تم نے کتابوں کے ساتھ بس سلوکی نہ کی ہوتی کل تمہاری حکومت نے قرآن جمع کرنے کے بعد پانچ سو قرآن میں آگ نہ لگائی ہوتی میرے عزیزوں اب اگر دنیا پوچھ رہی ہے کہ آگ کس نے لگائی ہے تو آسان لفظوں میں کہہ دوں پیغمبر تو یہی کہہ کے گئے تھے انی تارکن فی کم السقلین کتاب اللہ ہے و عطرتی میں تم میں دو گرہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ہے ایک میرے اہل بیت ہیں نبی کی آنکھ بند ہوتے ہی تم نے اہل بیت کا دروازہ جلایا قرآن جمع کرتے ہی تم نے پانچ سو قرآنوں میں آگ لگا دی جب تم نے پانچ سو قرآنوں میں آگ لگا دی ہے جمع قرآن کے نام پر آیتوں کو جب جلایا گیا ہے روایتوں کو جب جلایا گیا ہے عزمتوں کے دروازے پہ جب آگ لگی ہے تو پھر آج پوری دنیا میں اگر ذلت و رسوائی تمہارا مقدر بنی ہوئی ہے اگر آج تم ذلیل و رسوہ ہو رہے ہو تو یہ تمہارے پرکھوں کا کرم تھا جو تمہارے سامنے آ رہا ہے یہ صلوات کرنے سے محمد آ رہا ہے راہ صلی اللہ محمد آ رہا ہے یہ جو آپ نے کردار ناروں میں گنائے ہیں یہ دوسری طرف کا کردار تھا جو اپنا کردار پیش کر رہا تھا ابوزر کا کردار اپنی جگہ تھا قمبر کا کردار اپنی جگہ تھا دار پر چڑھ کر سولی پر چڑھ کر بھی جس نے اپنی زبان کا سودہ نہیں کیا وہ میسم تمار اپنی جگہ تھا اور یاد رکھیے گا سر کی قیمت اسی کی لگتی ہے جس کی زبان کی قیمت ہوتی ہے اہل چورتشیف فرما ہے سر اسی کا باقیمت ہوتا ہے سر کی قیمت اسی کی لگتی ہے جس کی زبان کی قیمت ہوتی ہے اور زبان کی قیمت اسی کی ہوتی ہے جو صداقت کے لہجے میں ڈھلا ہوتا ہے نام صدیق رکھنے سے کوئی سچا نہیں ہوتا عمل صداقتوں والا کرنے سے کوئی صدیق ہو میرے عزیز جملہ اور کہہ دوں آپ سے جس کا سر ہوتا ہے جس کا سر باقیمت ہوتا ہے اسی کی زبان کی قیمت ہوتی ہے اور دنیا جانتی ہے ہر قسو ناکس کی قیمت نہیں لگائی جاتی ہے قیمت اسی کی لگائی جاتی ہے جس کی زبان صداقت میں ڈھلی ہوئی ہوتی ہے جس کی زبان صداقت سے دھلی ہوئی ہوتی ہے صداقت میں ڈھلی ہوئی ہوتی ہے اسی کی قیمت لگائی جاتی ہے بکنے کے لیے تو ہزاروں چینل ہیں پر خریدنے کی بات تو کسی کی نہیں ہو رہی آئے میرا جملہ بادے ہو جائے بکنے کے لیے تو ہر آدمی تیار بیٹھا ہوا ہے مگر خریدنے کے لیے دام تو کسی کے نہیں لگائے جا رہے ہیں اتنے سر جھکے ہوئے ہیں ان کی قیمت کیوں نہیں ہے کہ جھکے ہوئے سروں کی قیمت نہیں ہوتی ہے اٹھے ہوئے سروں کی قیمت ہوتی ہے اٹھتا وہ سر ہے جس کی زبان میں صداقت ہوتی ہے اب دولت لگی ہوئی ہے سروت لگی ہوئی ہے حکومت لگی ہوئی ہے سارے متر مل کے سوچ رہے ہیں سارے متر شطرو بن کے شطرو سارے متر بن گئے ہیں ساری دشمنیاں بلا کے ایک چینل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اسے خرید لو اسے خرید لو اسے خرید لو جب ہزاروں جھوٹے چینل تمہاری مٹھی میں ہیں تو ایک سچے کو خریدنے کی ضرورت کیا ہے کہ یہ جھوٹے اتنا فائدہ نہیں پہنچا رہے ہیں جتنا یہ صداقت نبیت کیا حسین نبیت کیا حسین نبیت کیا حسین نبیت کیا حسین نرحیدری نبیتری ننری سلوان نبیت صلی اللہ علیہ وسلم ولید کو خط لکھا ہے تو تین لوگوں کے نام لکھے ہیں کہ ان سے بیعت لے لینا عبداللہ ابن عمر سے بیعت لینا عبداللہ ابن زبیر سے بیعت لینا حسین ابن علی سے بیعت لینا اور جو بیعت نہ کرے اس کا سر کاٹ دینا مگر پھر لکھتا ہے کہ دیکھو جو دو لوگ ہیں انہوں پہ سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہیں وہ دیر سویر وہ ہمارے پالے ہوئے ہیں دیر سویر ہمارے پالے میں آ جائیں وہ ہمارے پالے ہوئے ہیں دیر سویر ہمارے پالے میں آ جائیں گے بس ایک ہے جو بکے گا نہیں بس ایک ہے جو جھکے گا نہیں بس ایک ہے جو بیعت کرے گا نہیں وہ اسی کو خریدنا ہے اسی کو جھکانا ہے اسی کو قتل کرنا ہے تو یہ تو یزین بتا کے گیا ہے دنیا کو کہ سر کی قیمت اسی کی لگتی ہے جس کی زبان کی قیمت ہوتی ہے زبان کی قیمت ہوتی ہے اور میرے عزیزوں یاد رکھئے گا دنیا میں جتنے انقلاب آئے ہیں سب نے اپنے انقلاب کا محور کربلا کو قرار دیا ہے کربلا کو سامنے رکھا ہے اسی لئے تو یہ ملک بھی غلامی کی زنجیروں سے کبھی آزاد نہ ہوتا اگر اس ملک میں انقلاب کا لیڈر کربلا کو سامنے نہ رکھتا اور وہ یہ نہ کہتا کہ جب بہتر مخلص مل جائیں تو کربلا فتح ہو سکتی ہے تو بہتر چاہنے والے مجھے مل جائیں تو ہندوستان فتح کیوں نہیں ہو سکتا ایک سلوات پڑھ دیں محمد راہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی کو پریننا ملتی ہے کربلا سے ہر آدمی کو درس ملتا ہے کربلا سے ہر زندہ زمیر کو زندگی ملتی ہے کربلا سے ہر با شعور کو شعور ملتا ہے کربلا سے ہر با بصیرت کے لیے محل بصیرت ہے کربلا ہر صاحب نظر کے لیے ایک محکم نظریہ ہے کربلا ہر صاحب سوچ کے لیے ایک بہترین خیال ہے کربلا ایک بہترین وچار دھارا ہے کربلا یاد رکھیے گا یہ کربلا کائنات تک ایسے پھیلی ہوئی ہے کہ دنیا جانتی ہے کہ سچ کو خریدا جائے جھوٹ کو نہیں خریدنا چاہیے سچ کو خریدنا چاہیے اب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں جب پوری حکومت پوری دولت پوری طاقت مل کے ایک دنیاوی سچ کو نہیں خرید سکتی تو پانچ پنجتنی صداقت تو دنیا کیا خریدنا ہے ایک سلوات پڑے محمد راہ لہذا میرے عزیز اس پراشوب دور میں اس ماحول میں ان حالات میں اگر ہم کربلا نہ سمجھے تو کبھی نہ سمجھیں گے آپ کے سامنے حالات حاضرہ ہیں ستر سال کی اس آزادی میں کتنے ماحول نے تبدیل کر دیا ہے کیسے نشب و فراز آئے ہیں کیسے حالات بدلے ہیں کیسے نظریے بدلے ہیں آج ایک جملہ ہے جو امت مسلمہ کے سمجھ میں نہیں آتا لیکن آج آپ کو سمجھ میں یہ بات آسانی سے آ جائے گی مجھے حیرت تھی تاریخ اسلام پر مجھے تعجب تھا حیرت تھی تعجب تھا تاریخ اسلام پر کہ یہ کیسے ہو گئے ایک سلوات پر محمد الرعیم میرے لئے سعادت ہے زاکری خوشبیان مولانا شکر صاحب قبلہ میرے روح بروح ہیں آپ تمام علماء اور زاکرین قصہ ہے تو سلامتی کے لئے ایک مرتبہ سلوات پڑھ گئے محمد الرعیم میں صرف آپ کو تاریخ کے پچاس سال سمجھانا چاہتا ہوں اس جملے کے ساتھ کہ اگر آپ ملک عزیز کی آزادی کے ستر سال سمجھ گئے ہیں تو آپ کو پچاس سال سمجھنا مشکل نہ ہوگا پچھتر سال ہوگئے پچھتر ہوگئے کہ ستر ہوگئے پچھتر سال اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو پھر آپ کو پچاس سال سمجھنا مشکل نہیں ہوگا گیارہ ہجری کو دیکھئے اور اکسٹھ ہجری کو دیکھئے پوری تاریخ دو جملوں میں سمجھنے کی کوشش کیجئے گیارہ ہجری ہے امت کی نگاہ ہیں فسالت کے چہرے پر ہیں نبی مسجد کی طرف جا رہے ہیں پوری امتِ اسلامیہ صحابہِ کرام کا جمعہ غفیر ہے جو پنجگانہ نہیں پڑتا وہ جمعہ کی ضرور پڑتا ہے جو جمعہ کی نہیں پڑتا وہ عید کی ضرور پڑتا ہے تو امتِ مسلمہ مکمل طور سے عید کی نماز پڑھنے جا رہی ہے نبی رحمت پڑھانے جا رہے ہیں مگر کیفیت بڑی عجیب ہے ایک کاندھے پر حسن سوار ہیں ایک کاندھے پر حسین سوار ہیں نبی نماز پڑھانے جا رہے ہیں امت دیکھ رہی ہے صحابہ جمعہ غفیر ہے سب زیارت کر رہے ہیں نبی کی زیارت کر رہے ہیں حسنان شریفین کی زیارت کر رہے ہیں ایک صحابی سے رہا نہ گیا مچل گیا مچل کے آگے بڑھا آگے پڑھ کے ہاتھوں کو جوڑا جوڑ کے نبی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی مسکرہ کے کہنے لگا نعم المرکب کتنی خوبصورت سواری ہے اس کے لب ہیلے تھے مسکرہت کے لیے داعت کھلے تھے کہ نبی کے چہرے پر اس جملے کو سن کے آثار غضب نمدار ہو گئے کھلا کا کھلا مو رہ گیا جس نبی کو جنگ میں غصہ نہ آتا ہو اسے صحابی کے جملے سے غصہ آگیا ایک لفظ اور کہوں جس نبی کو دشمن کی گالیوں پر غصہ نہ آتا ہو اسے بے وجہ کی فضیلت بیان کرنے پر غصہ آگیا نبی نے فوراں انشاءت فرمایا یہ کیوں نہیں کہتا نعمر راکب یہ کیوں نہیں کہتا نعمر راکب کتنی خوبصورت سواری ہے نہیں میرے توجہ نہیں کیا آپ میں مولا کیا بتانا چاہتے ہیں کہ امت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میری خوشنودی میرے فضائل کے بیان میں نہیں ہے میری خوشنودی حسنین کی حضیلت ہے میری خوشنودی ہے کہ حسنین کی فضیلت بیان کرو یہ کیوں نہیں کہتا نعمر راکب اس کا مطلب یہ ہے جملہ یہی پر رکھیے گا کیا کہتا اس نے نعمر مرکب کتنی اچھی سواری ہے کتنی اچھی سواری ہے کتنی اچھی سواری ہے پیغمبر نے کہا یہ کیوں نہیں کہتا کتنے اچھے سوار ہیں نبی نے بتایا آل محمد کی حسنین کی تعریف کیا کرو نبی خوش ہوتے ہیں نبی خدبہ دے رہے ہیں بچے کو آتا دیکھا خدبے کو منقطع کیا حسین کے بازوں کو تھاما ممبر پہ لائے ہاتھوں پہ اٹھا کے فرمایا حازہ حسین ننفعرفو ہو یہ حسین ہے اسے پہچانو خدبہ دے رہے ہیں نماز کا بیان ہو رہا ہے شریعت کا سنائی جا رہی ہے تحریح آیاتِ قرآنی کو بتایا جا رہا ہے احکامِ ربانی کو سنائی جا رہا ہے آیاتِ قرآنی کو بیان ہو رہی ہے شریعت مگر دکھائی جا رہی ہے مودد آئے میرا جملہ واضح ہو دکھائی جا رہی ہے مودد بتائی جا رہی ہے محبت بتایا جا رہا ہے شریعت پہنچا کے محبت دکھا کے مودد کو لازم کیا جا رہا ہے اس لیے کہ مودد کا مطالبہ ان سے ہے جو شریعت کے ماننے والے ہیں بے شریعتوں سے مودد کا مطالبہ نہیں ہے جو شریعت والے ہیں جو نمازی ہیں جو پرہزگار ہیں جو عبادت گزار ہیں جو بندہ شعار ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ کون ہے حسین حاضر حسین ان فعرفو ہو بتائیے جو لوگ باہر تھے جنہوں نے نبی کو نہیں جن لوگوں نے نعمل راکب اور نعمل مرکب کی بات نہیں سنی تھی کم سے کم اب وہ مسجد میں آ گئے تھے انہوں نے اپنے رسول کے ہاتھوں پر حسین کو دیکھ لیا تھا حسین پہچنوا رہے تھے حسین کو پہچنوایا جا رہا تھا دونوں روایتوں کا مفہوم سمجھئے کیا کہا پیغمبر نے حاضر حسین ان فعرفو ہو یہ حسین ہے اسے پہچانو کیا حسین کو صرف ظاہری اعتبار سے پہچنوایا جا رہا تھا یا شریعت کے آئین میں ڈھال کر نازم شریعت بنا کر محافظ شریعت بتا کر امت کو دکھایا جا رہا تھا کہ نہیں اس چہرے کو یاد رکھنا جب مسجد آئے گی حسین یاد آئے گا جب شریعت کا بیان ہوگا حسین یاد آئے گا جب رسول کی تقریر ہوگی حسین یاد آئے گا جب آیات ربانی کا ذکر ہوگا حسین یاد آئے گا گیارہ حجری کے آخری ایام ہیں حسین کی شراغ کی جا رہی ہے حسین کو پہچنوایا جا رہا ہے اب بتاؤ جب گیارہ حجری میں حسین کی عظمتوں کو رسول کے کندوں پہ لوگوں نے دیکھ لی رسول کے کندوں پر رسول کے ہاتھوں پر جب عظمت حسین دنیا نے گیارہ حجری میں دیکھ لی تو پھر کیسا پچاس برسوں میں انقلاب آ گیا یہ اکسٹھ حجری میں اسی حسین کا کنبہ کربلا کے ریکدار میں بھوکا پیاسا زبا کیا جا رہا ہے یہ انقلاب کیسے آیا کیا لوگ حسین کو جانتے نہیں تھے کیا لوگ حسین کو پہچانتے نہیں تھے ایسا بھی نہیں ہے کہ جانتے نہیں تھے ایسا بھی نہیں ہے کہ پہچانتے نہیں تھے تاریخِ کربلا میں دو جملے گواہ ہیں کیا لوگ حسین کو جانتے بھی تھے حسین کو پہچانتے بھی تھے فرہاں حقیقت یہ ہے کہ حسین کو وہ ایسے مانتے نہیں تھے جیسے ماننا چاہیے تھا تو حسین کو ماننا چاہیے جیسے ماننا چاہیے تھا وہ انہوں نے صرف جانا انہوں نے صرف پہچانا دلیل یہ ہے کہ جب حسین ابن علی پر تیر انداز تیر برسانے لگے تو عمر ساتھ کہنے لگا اے تیر اندازوں ذرا سنبھل کے تیر چلانا ایسا نہ ہو اس زلجنہ پہ تیر لگ جائے جو رسول کی سواری ہے حسین پہ تیر چلانا پر زلجنہ پہ تیر نہ چلے میرے عزیزوں ذرا سا غور کیجئے میں کیا کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہہ رہا تھا رسول کے گھوڑے پہ تیر نہ برساؤ رسول کی سواری پہ تیر نہ برساؤ رسول کے زلجنہ پہ تیر نہ برساؤ اس گدھے کو یہ تو معلوم ہے کہ رسول کا گھوڑا کون ہے اسے یہ نہیں معلوم راکب دوش رسول سکلائن کون اسے یہ پتہ چل رہا ہے کہ گھوڑا کون ہے یہ گدھا گھوڑے کو پہچانتا ہے زلجنہ کو پہچانتا ہے سواری کو پہچانتا ہے مگر دوش رسول کے سوار کو نہیں پہچانتا یہ کیا ہو گیا یہ اٹھ پچاس سال میں یہ کیسا انقلاب ہے میرے عزیزوں نہیں سمجھے آپ یہ کیسا انقلاب ہے یہ ویسا ہی انقلاب ہے جو ستر سال میں انقلاب آیا ہے آپ کیا نہیں دیکھ رہے ہیں مابو مہاتمہ گاندی کا قاتل گوٹ سلے اس کا احترام کیا جا رہا ہے بابو مہاتمہ گاندی جو انقلاب کا خودر تھا اسے دیش دروہی سمجھا جا رہا ہے ایسے ہی انقلاب آتا ہے جب امت اپنے ضمیر کو بیچ دیتی ہے اندھ بھکتوں کی بھیڑ ہو جاتی ہے تو حقائق کی تزویر ہونے لگتی ہے بنی امیہ کو لوگ چاہنے لگتے ہیں یہی وہ دور ہے جو بنی امیہ کا دور ہے یہی وہ دور ہے جو بنی امیہ کا دور اس دور کو پہچانو اس دور کا ادراک کرو اس دور بی حیاء کو پہچانو کس طریقے سے اقدار بدل لے ہیں کس طریقے سے اقدار بدل رہیں بدل رہے ہیں کس طرح سے دنیا آج اتنا پڑھنے اور سمجھنے کے بعد بھی ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا اسے یاد بکھیے گا قسم خدا کی جب آپ پوری دنیا کا میڈیا دیکھ رہے ہیں پورے دنیا کے میڈیا کی تصویر دیکھ رہے ہیں پورے دنیا کے ذرائع ابلاف کو محسوس کر رہے ہیں نشر و اشارت کے پیمانے آپ کے سامنے ہیں نشر و اشارت کرنے والوں کا زمیر فروش ہونا آپ کے سامنے ہیں طرح دولت کے چمک پا کر لوگ بہک رہے ہیں آپ نے دیکھا ہے نا کس طرح لوگ ظالم کو مظلوم کہہ رہے ہیں مظلوم کو لوگ ظالم کہنے پر آمادہ ہیں وہ فلسطینی غریب جن کے ہاتھوں میں پتھر ہیں وہ تو دہشتگرد ہیں اور وہ یہودیت کے پرستار جن کے ہاتھوں میں کلاشنکوک ہے وہ مظلوم ہیں نہیں توجہ کیا آپ وہ مظلوم ہیں جس کے ہاتھ میں کلاشنکوک ہے بندوقیں ہیں وہ تو مظلوم ہے اور جن کے ہاتھوں میں پتھر ہے جو اپنا بچاؤ کر رہے ہیں وہ ظالم ہے یہ دنیا کے میڈیا کی تصویر ہے میں نے ایک تصویر فیس بک پہ دیکھے تھی چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی وہ تصویر دکھاؤں اور یہ تصویر دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو عظمتِ عزا کا اندازہ ہو عظمتِ بانی عزا کا اندازہ ہو یہ تصویر پہلے دیکھئے پھر اندازہ کیجئے عظمتِ عزا کا تصویر یہ تھی ایک سامپ ہے جو ایک چڑیا پر حملہ کر رہا ایک سامپ ہے جو چڑیا پر حملہ کر رہا ہے آپ جانتے ہیں حملہ وہی تو کر سکتا ہے جس کے پہلوں میں زہر ہو بھئی کسی بے گناہ پہ حملہ کون کرے گا جس کے پہلوں میں زہر ہو حالانکہ جسم بڑا لطیف ہے ہائے میرا جملہ واضح ہو جسم بڑا لطیف اور خالی سامپ کا جسم لطیف ہی نہیں ہے جسم جمیل بھی ہے خوبصورت بھی ہے حسین بھی ہے جمیل بھی ہے مگر پہلوں میں زہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر خوبصورت چیز میں امرت نہیں ہوتا تو جسم لطیف پہ نہ جانا جسم جمیل پہ نہ جانا یہ دیکھنا کہ جسم لطیف میں جسم جمیل میں کہیں بد کرداری کا زہر تو نہیں ہے اگر بد کرداری کا زہر ہو تو بچانا اس لیے کہ یہ جو سامپ ہے نا یہ ڈس لیتا ہے ننے ننے پرندوں کو توجہ کیجئے گا سامپ ہے حملہ کر رہا ہے گوریہ پر چڑیا پر مگر اللہ رہے عجیب مصیبت ہے گھور کلیگ ہے قسم خدا کی گھور کلیگ سامپ حملہ کر رہا ہے چڑیا پر گھور کلیگ کے زمانے میں اس کے نیچے لکھا ہوا ہے چڑیا کا جارہانہ حملہ سامپ پر قسم خدا کی گھور کلیگ چڑیا کا جارہانہ حملہ سامپ پر اس کے نیچے اس سے زیادہ خوبصورت جملہ لکھا تھا ہمارا میڈیا ایک سلوات پڑھ دیں محمد الرحال اس میڈیا کو تلوار کو کردار بنانے میں پھول کو پتھر بنانے میں پتھر کو پھول بنانے میں زہر کو عمرت بنانے میں عمرت کو زہر بنانے میں ظالم کو مظلوم بنانے میں مظلوم کو ظالم بنانے میں دیر ہی نہیں لگتی یہ لمحوں میں حالات کی تصویر کو کس آسانی سے بدل دیتا ہے حملہ تھا سامپ کا چڑیا پر مگر لکھ دیا گیا چڑیا کا جارہانہ حملہ سامپ پر ایسے حالات میں جب بنی امیہ کے ذرائع ابلاغ پھیل رہے ہوں جملہ سنیے گا پورا جملہ سنیے گا تصم خدا کی واقعی کربلا کے بعد بنی امیہ کی میڈیا نے حسین کا قاتل بدل دیا ہوتا اگر زینب نے فرشِ آزا نہ بچھائی ہوتی اگر زینبِ علیہ مقام نے فرشِ آزا نہ بچھائی ہوتی تو دشمن نے حسین کا قاتل بدل دیا ہوتا یہ کرم ہے زینبِ علیہ مقام کا کہ فرشِ آزا بچھا کر ایک زندہ ضمیر قوم کو اس کام پہ لگا دیا ہے کہ جس حال میں رہنا حسین کا ذکر کرتے رہنا اپنی قوت بر ذکرِ حسین کرنا اپنی طاقت بر ذکرِ حسین کرنا درنا نہیں خوف نہ کرنا اس لیے کہ جو در کے مر جائے وہ کربلائی نہیں ہوتا در کے مر جائے وہ کربلائی نہیں ہوتا حق بولو حق بتاؤ جرعتوں کا اعلان کرو شجاعتوں کا انوان بنو بولو تو صداقت کی زبان بولو تو صداقت کی زبان کہو تو حق کی بات تم اٹھو اور حق کی بات کہو درو نہیں اس لیے کہ درنے سے کام نہیں چلتا کیوبا کے ایک لیڈر نے یہ بیان دیا تھا کہ میں نے ان لوگوں کو بھی قبرستان میں دفن ہوتے ہوئے دیکھا ہے میری طرح متوجہ رہیں جملہ پورا سنیں میرے وہ کہتا ہے کیوبا کا لیڈر ہے انقلابی لیڈر ہے کہتا ہے میں نے ان لوگوں کو بھی قبرستان میں دفن ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے پھر سے سنیے میں نے ان لوگوں کو بھی قبرستان میں دفن ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو اس لیے لڑ نہیں رہتے حق کی بات کہنے ہی رہتے کہ کہیں مر نہ جائے اس لیے خاموش تھے اس لیے لڑ نہیں رہتے اس لیے حق کا ساتھ دینہ ہی رہتے کہ کہیں مر نہ جائے وہ بھی دفن ہوتے ہیں جو در کے بیٹ جاتے ہیں وہ بھی مرتے ہیں جو جرت کے ساتھ لڑتے ہیں جنگ کرتے ہیں میدان میں آتے ہیں میرے عزیزوں یہی میں کہنا چاہتا ہوں یہ دور درنے کا نہیں ہے پڑھنے کا ہے یہ بیٹھ جانے کا نہیں ہے حقائق بتانے کا ہے میرے عزیزوں یہی تو حسین ابنیاری نے پیغام دیا تھا کہ ذلت کی زندگی سے بہتر ہے عزت کی موت ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے میں عزت کی موت مر کے چلا جاؤں گا زندہ ضمیروں کے ضمیروں میں زندہ رہوں گا یہ زید ذلت کا مظاہرہ کر کے مجھے قتل کرے گا تو دنیا اسے آخر تک ظلیل و رسوہ سمجھتی دیں حسین یاد زندہ زیدیان زیدیان ہارے حلید 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 بلندار پنجد نیسل اللہ معصر اللہ محمد اللہ 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 ابھی آپ نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں ایک مفتی لالکپڑا ڈالے جھاڑیوں کسی ڈاڑی لیے ہاں جھاڑیوں کسی ڈاڑی لیے لالکپڑا ڈالے میں سوچ رہا تھا کہ یزید کی شکل کیسی ہوگی میری سمجھ میں یزید کی شکل نہیں آ رہی تھی کیسا ہوگا مگر اس بڑھے کو دیکھ پہ سمجھ میں آیا کہ ایسا ہی ہوگا یا اس سے بھی بتر ہوگا انہوں نے خواب دیکھا کیا خواب دیکھا کہ خواب میں یزید کو دیکھا اور یزید سے پوچھا کہ کیا تُو نے حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو قتل کیا ہے اچھا یہ تو تیہ ہے کہ ان کے خواب میں یزید آنا ہی چاہیے اس لیے کہ یزید یزیدیوں ہی کے خواب میں آ سکتا ہے حسینیوں کے خواب میں تو آنے سے رہا بھئی بری آتمائیں بروہی کے پاس تو آئیں گے اور کتنا ہی زمانہ بدل جائے گھور کلیو کیوں نہ ہو جائے بری آتمہ اپنا مسکن دھوڑی چھوڑتی ہے تو ان کے پاس پرانے راستے پر آگئے ان کے پاس آئے کے کہنے لگے انہوں نے جیسے یزید کو خواب میں دیکھا فوراں ایک سوال پوچھا کہ کیا تم نے حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو قتل کیا ہے ارے بھئی جب آدمی کسی کو خواب میں دیکھتا ہے تو پرانے شناسوں سے یہ پوچھتا ہے کیسے ہو اس کے بعد یہ پوچھتا اببہ کیسے ہیں پھر یہ پوچھتے دادا کیسے ہیں تو اسے کم سے کم یزید سے یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ جس جہنم سے آ رہے ہو اببہ آپ کے کیسے ہیں دادا آپ کے کیسے ہیں مگر اس نے نہ اببہ کو پوچھا نہ دادا کو پوچھا اس لیے کہ اسے بھی معلوم ہے کہ وہ دو تو بچنے والے نہیں ہیں اسے ہی بچا لیں وہ دو تو بچنے کے نہیں اسی کو بچا لیں اب پوچھنے لگا بتائیے آپ نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا ہے توجہ کیا آپ نے دیکھیں یہی لوگ ہیں جو حسین کو بھی رضی اللہ کہتے ہیں اور یہی لوگ ہیں جو یزید کو بھی رضی اللہ کہتے ہیں وہ بھی رضی اللہ یہ بھی رضی اللہ ان کے نظر میں مالک ابن نویرہ بھی رضی اللہ خالد ابن ولید بھی رضی اللہ قاتل بھی رضی اللہ مقتول بھی رضی اللہ زانی بھی رضی اللہ بے گناہ بھی رضی اللہ تو جب سارے رضی اللہ ہو گئے تو اب میں جواب دینا چاہتا ہوں ہمارے پاکستان کی سرزمین سے ایک روشن خیال عالم دین نے یہ سوال مترح کیا اور پہنچایا کہ صاحب آپ لوگ رضی اللہ کیوں نہیں کہتے آل محمد کو رضی اللہ آل محمد کو کہہ سکتے ہیں اللہ ان سے راضی ہے ہم نے کہا جی بالکل کہہ سکتے ہیں مگر کہیں گے نہیں ہم رضی اللہ کہہ سکتے ہیں قرآن نے اجازت دیئے منا تھوڑی کیا ہے ہم کہہ سکتے ہیں آل محمد کو رضی اللہ پر کہیں گے نہیں کیوں کہا اس لیے کہ امت مسلمان نے رضی اللہ کے ٹائٹل کو اتنا بدنام کر دیا ہے رضی اللہ کے ٹائٹل کو اتنا بدنام کر دیا ہے کہ ہر قصو ناکس جب رضی اللہ ہو گیا تو ہمیں تو ان پر بھی شک ہونے لگا جنہیں یہ واقعا رضی اللہ کہنے لگے آئے میرا جملہ تو اس لیے مولانا صاحب اب ہم آل محمد کو رضی اللہ نہیں کہتے ہیں ہم آل محمد کو علیہ السلام کہتے ہیں یہ بتا دو کہ علیہ السلام کسی کہا جاتا ہے یا انبیاء کو کہا جاتا ہے یا اولیاء کو کہا جاتا ہے یا اوسیاء کو کہا جاتا ہے آپ نے غور فرمایا تو ہم اس لیے رضی اللہ نہیں کہتے کہ رضی اللہ کا ٹائٹل بہت بدنام ہو چکا ہے یہ تو دو اور دو چاک گھرا کھیل حروفہ بادی ٹٹ فور ٹٹ جیسے کوئی تیسا والا جواب ہے لیکن ایک علمی جواب بھی سن لیجئے کہ ہم کیوں نہیں کہتے دیکھیں روایات سے یہ بات بلکل ثابت ہے کہ جس وقت حسین ابن علی آخری سجدے کے لیے بڑھ رہے تھے یا میدان جہاد میں جنگ کر رہے تھے اس وقت حاطف غیبی کے ندہ آئی اور فضاؤں میں یہ آیت گونڈ رہی تھی یا ایتہن نفس المطمئنہ ارجی الرب کے رازیتن مرضیہ اے نفس مطمئنہ حسین اپنے رب کی بارگاہ میں پلک آ رازیتن مرضیہ ہم تجھ سے رازی ہو گئے اب تو ہم سے رازی ہو گئے ہم رضی اللہ کیوں کہتے ہیں ہم رضی اللہ کس کو کہتے ہیں کہ ہم جس کو رضی اللہ کہتے ہیں گویا اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان سے رازی ہو جائے تو اب ہم آل محمد کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے ہیں اس لیے کہ تمہاری دعا کہ اللہ ان سے رازی ہو جائے یہ اور دعا ہے اللہ جس ذات سے کہے کہ تُو مسترازی ہو جائے لبائی کیا حسین لبائی کیا حسین لبائی کیا حسین لبائی کیا حسین میرے آئے دنیر کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا میں نے پوچھا یزیز سے کہ کیا تم نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا اور اس نے کہا نہیں میں نے تو قتل نہیں کیا اچھا یہ نہیں اتمنان بھی آگیا اس نے کہا نہیں میں نے قتل کیا یہ فوراً مان بھی گئے کسی چور نے کبھی چوری کرنے کے بعد یہ کہا ہے کسی قاتل نے قتل کرنے کے بعد یہ کہا ہے کہ میں نے فتل کیا کوئی چور چوری کر کے کہتا ہے پکڑیے جائیے اس میکیوں کو جو آپ کی مسجد سے کچھ چرا لے جاتے ہیں امام باڑے سے کچھ اٹھا لے جاتے ہیں ان چرسی افیمچیوں سے پوچھو کہ تم نے چوری کیے بلکل منع کرتے ہیں تو جو بھاند کے نشے میں ہو وہ چوری کر کے بھی نہیں بتاتا کہ میں نے چوری کی تو یہ بڑا بھاند پی کے بیٹھا ہوا تھا اس نے یدید کو خواب میں دیکھا خواب میں دیکھ کے پوچھنے لگا کہ تم نے حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو ختل کیا یدید نے کہا نہیں میں نے تو نہیں کیا کہا پھر اچھا بتاؤ تمہارے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا کہا اللہ نے مجھے بخت دیا معاف کر دیا اور مجھے جنت میں بھی دیا اسی کو کہتے ہیں چور کی داڑی میں تنکا یہی کے لئے چور کی داڑی میں تنکا ارے جب تم نے ختل نہیں کیا ہے تو معافی کیسی جب تم نے قتل ہی نہیں کیا ہے تو معافی کیسی معافی مانگنا بتا رہا ہے کہ کوئی تو جرم کیا ہے آئے میرا جملہ واضح ہو جائے اچھا آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ یدید تو کربلا میں تھا ہی نہیں یدید تو گئے ہی نہیں کربلا میں تو یدید نے کہا کہاں سے قتل کر دیا ہے مہم حسین آدھا سچ تو ہے کہ یدید تو نہیں گئے تکربلا یہ تو سچ ہے یہ تو میں بھی کہہ رہا ہوں آپ بھی مانی نہیں ہے تاریخ حقیقت ہے کربلا میں نہیں گیا لیکن یہ بتاؤ حکومت کس کی تھی بیعت کس نے مانگی فوجیں کس کی تھی حاکم کون تھا بادشاہ کون تھا وہی تو تھا نا نہیں توجہ گیا آپ نے اچھا اور آسان دیکھیں کسی بھی موقع پر کوئی قتل ہو قتل کی واردات ہو تو کیا پولیس کا محکمہ صرف قاتلوں کو پکڑ کے سزا دلا دیتا ہے یا ہر قتل کا ماسٹر مائنڈ تلاش کیا جاتا ہے ہائے میرا جملہ واضح ہو جاتا ہے میں آپ کو دنیا کی مثال دے دوں آپ سمجھ جائے گا وائلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوا ایک پلین جا کے بلڈنگ سے ٹکر آیا چار سو چودہ یہودی ورکر اس دن چھٹی پر تھے اس لیے کہ اسی دن سب کی امہ بیمار تھی یا سب کے اببہ مر گئے تھے یا سب کے باپ بیمار تھے پتہ نہیں مجھے کہ چار سو ورکر ایک ساتھ چھٹی پر کسی کمپنی سے کیوں چلے جاتے ہیں مگر مجھے اس سادش سے پردہ نہیں اٹھانا کہ کس نے مارا کون مرا میں تو صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں ورڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوا جہاز آکے لگا جو قاتل تھے وہ مر گئے جن کو قتل کیا وہ بھی مر گئے مگر انویسٹیگیشن میں حملہ کیا گیا افغانستان پر اللہ اکبر حملہ ہوا افغانستان پر حملہ ہوا امریکہ پر نہیں توجہ کیا آپ نے قاتل ہوا امریکہ کے ورڈ ٹریڈ سینٹر پر مگر حملہ کیا گیا افغانستان پر ان احمق امریکیوں سے پوچھو افغانستان میں جو لوگ ہیں وہ تو وہاں آئے نہیں ان پر حملہ کیوں کر رہے ہو کہا مولانا اقل کے نا کھون لو جو ماسٹر مائنڈ ہے نا وہ تو افغانستان میں بیٹے ہوئے تھے اتنا سمجھ میں آتا ہے امریکہ پر حملہ ہو ماسٹر مائنڈ افغانستان میں ہو تو تم حملہ کرو تو جائز ہے ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں حملہ کربلا میں ہوا ماسٹر مائنڈ شاہ میں بیٹھا تھا ایک سلوات پڑھ دے محمد راہ 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 ہمارے قدبائی کی صحت و سلامتی کے لیے آپ حضرات ایک نعرہ انہوں نے لگایا ہے تو ایک سلوات تو ان کے حق میں بنتی ہے کسی نے نظام الدین اولیاء کے گدی نشید سے یہ بات پوچھی کہ حضور یزید تو کربلا میں گیا نہیں تھا اس نے کیسے قتل کیا اور یہ شیعہ سارا الزام جو ہے وہ یزید پہ لگا دیتے ہیں بہرحال چکے بات کسی کی ہے میں نقل کر رہا نظام الدین اولیاء کے گدی نشین نے بڑا خوصورہ جملہ کہا اس نے کہا تمہاری عقل تو ایک کتے کی عقل سے بھی کم ہے دیکھیں آپ بزرگ بیٹھے ہیں اسے معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہنا چاہوں گا قرآنی تہذیب ممبر میں یہ تھا کہ آپ نجسلین جانوروں کے نام ممبر سے نہ لیجئے مگر میرا نظریہ بدلہ ہوا ہے میں کہتا ہوں جب ممبر سے یزید لیا جا سکتا جب لفظ یزید ممبر سے استعمال کیا جا سکتا ہے تو پھر کتے میں کیا رکھا ہے اس لیے کہ کتے میں تو کہیں نہ کہیں ایک صفت وفا ہے بھی اس بے وفا میں تو کچھ بھی نہیں تھا یہ تو مکمل لانت ہے جب اس کا نام لیا جا سکتا ہے اور ممبر کا تقدس مجروح نہیں ہوتا تو پھر کتے کے نام سے بھی مجروح نہیں ہوتا اس لیے کہا تمہاری عقل تو کتے سے بھی بتر ہے کہا وہ کیسے کہا کیا تم نے دیکھا ہے کہ جب کبھی کتے کو ڈھیلا مارا جائے تو کتے کو ڈھیلا مارا جائے تو کتا ڈھیلے کی طرف نہیں دوڑتا جس نے پھیکا ہے اس کی طرف دوڑتا ہے تو اتنی عقل تو اس میں بھی ہے کہ قصور ڈھیلے کا نہیں ہے اس کا ہے جس نے ڈھیلا چلایا کربلا میں جنہیں تم قاتل سمجھ رہے ہو وہ تو قرائے کے ٹٹو تھے ماسٹر مائنڈ تو شام میں بیٹھا تھا وہ تو دھاڑی کے مزدور تھے جو مزدوری پہ آئے تھے انہیں قاتل کہنے کا کوئی فائدہ تھوڑی وہ تو تھے قاتل لیکن اصلی قاتل کون تھا جس کے آرڈر پہ ہوا جس کے اشارے پہ ہوا جس کے فوج جس نے بھیجی اصلی قاتل وہی تھا میرے ترہاں ترہاں کی باتیں اخری بات سن لیجئے وقت ہو گیا ہے میں گفتگو کو تمام کر دوں حالانکہ سیر عرشبہ نے ایک جملہ کہا ہے سو خوشش کر ہوا میں وہ بھی پہنچ جائے پہلے ہی جملہ سن لیجئے ایک صلوات پڑھیں محمد الرحمن کسی صاحب نے یہ اعتراض کیا کہ مولانا صاحب آپ لوگ یزید کو برا نہ کہیں اللہ آجل مطلق ہے اللہ انصاف والا ہے اگر اس نے یزید کو معاف کر دیا تو آپ زندگی بھر لانت اللہ کہہ رہے ہیں کہیں آخرت میں اللہ اس سے راضی ہو گیا تو پھر کیا ہوگا آپ نے ہوگا ایک فارسی شاہر نے بڑا خوبصورت جواب کیا اس نے کہا ٹھیک ہے صاحب اگر اللہ اتنا ہی بڑا عادل ہے کہ اتنے بڑے جرم کے بعد یزید کو معاف کر دے گا تو میری پچاس سال کی لانتیں تو بہت چھوٹی ہیں اللہ مجھے بھی معاف کر دے گا اللہ ہمیں بھی معاف کر دے گا میرے یزید ہیں یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اس دور میں یزید نمال لوگ جب یزید کی وقالت میں ویڈیو بنائی جا رہی ہے تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ پھر یزید کا پورا شجرہ ہم بیان کریں تاکہ آل یزید کو پتا تو چلے کہ ابھی آل حسیم زندہ ہے انہیں پتا تو چلے اگر ہم خاموش رہ گئے مسلحت کے چادر اڑ کے بیٹھ گئے اتحاد کے فرش پر ہم نے سجدے گزارنا شروع کر دیئے اتحاد ہر چیز میں ہوگا یزید پہ اتحاد نہیں ہوگا یزید کے باپ پہ اتحاد نہیں ہوگا اس کے باپ پہ اتحاد نہیں ہوگا یہ تو مولانا مرہم خدا غریق رحمت کرے فرحیدر عبدی صاحب انہوں نے دو جملوں میں اس کا جواب دیا تھا پروردگار ہم تو تھک گئے ہیں ان سے مناظرہ کرتے مباعثہ کرتے مناقشہ کرتے مباہلے پہ تو یہ آتے نہیں مرنہ ہم اس پہ بھی تیار ہیں مباہلہ یہ کرنے کو تیار نہیں روز مناقشہ روز مباہثہ روز لڑائی یہ کہتے ہیں یزید قاتل نہیں تھا ہم کہتے ہیں یزید قاتل تھا پروردگار اب ایک ہی فیصلہ کر دے ہمیں حسین دے دے انہیں یزید دے مالک ایک فیصلہ کر دے جب روز آخرت ہو جب حچ رہو جب نش رہو تو ہمیں حسین کے ساتھ اٹھانا ان کے بابا کے ساتھ اٹھانا اور ان کے بابا کے ساتھ اٹھانا انہیں یزید کے ساتھ اس کے باب کے ساتھ اور اس کے باب کے ساتھ ہمیں کوئی ہرائے نہیں مالک ان کا فیصلہ ان کے ساتھ ہمارا فیصلہ امرزاد اور مالک ایک گزارش اور ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو طالب کافر تھے تو پروردگار ہمیں منظور ہے ہمیں ابو طالب جیسے کافر کے ساتھ اٹھا دے پر انہیں ابو صوفیان جیسے مسلمان کے ساتھ اٹھا انہیں ابو صوفیان جیسے مسلمان کے ساتھ اٹھا ہمیں ابو طالب جیسا کافر دے اور ان کی جھولے میں ہمیں دے اب دیکھیں گے آخرت میں کون جنت میں جائے گا کون جہنم کا ایدھن بنے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا ہم اپنے پہ مطمئن ہیں خدا کرے تم بھی اپنوں پہ مطمئن ہو جاؤ خدا کرے تم بھی اپنوں پہ اور ہو جاؤ نا تمہارے خواب میں آرہے ہیں قبر میں بھی آئیں گے آج خواب میں آئیں کل قبر میں آئیں گے کل قبر میں آئیں گے پرسے سرات پر آئیں گے ہم بھی تو دیکھیں گے وہ کہاں کہاں آتے ہیں جہاں جہاں وہ آئیں گے چلے جانا ہمارے سے لڑنے کی ضرورتی نہیں بات کی ختم تمہیں یزید مبارک ہمیں حسین مبارک ہمیں ہمارا حسین دے تو ہمیں جو کچھ چاہیے حسین چاہیے بس دے تو گفتوک تمام ہو گئی سیر ارشی بھائی کے ایک جملہ ہے وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں یہ نیٹ کے دنیا ہے نیٹ این ای ٹی نیٹ یہ میں نے چماوہ میں پڑھا تھا اتنی جلدی میں دہراتا نہیں ہوں اگر میرا بھائی دہروا رہا ہے تو پھر کیا حرج ہے دہرانے نیٹ این ای ٹی نیٹ نیٹ مانے جال دیا بھائی کوئی یاد ہنگری دیا نیٹ کہاں ڈالا جاتا ہے جال کہاں ڈالا جاتا ہے تالاب میں ندیم اچھا اتنے بھولے بن کے مومنین بیٹھتے ہیں جیسے کبھی شکار کیا ہی نہیں آپ کے بھولپن میں میرے جان قربان ارے ہاں اتنی آستی ہیں آپ یقین کیجئے شکار سب نے کیا ہے مچھلی میں مچھلیاں پکڑتے ہیں لوگ تو ہو سکتا ہے یہ نئی نسل کے لوگ ان کو گیم سے کھیلنے سے فرصت ہی نہیں ملی یہ تالاب تک کہاں جائیں گے تو اس لیے یہ جو نیٹ چلا رہے ہیں یہ وہی والا نیٹ ہے یہ غلط سمجھ رہے ہیں کہ نیٹ یہ ڈالتے نہیں یہ نیٹ یعنی اینکیٹی نیٹ مانے جال جال کہاں ڈالا جاتا ہے تالاب میں کیوں ڈالا جاتا ہے مچھلیاں پکڑنے کے لئے جب ہم نیٹ ڈالتے ہیں مچھلیاں پکڑتے ہیں تو کیا اس جال میں خالی مچھلیاں آتی ہیں یہ کورا کرکڑ بھی آتا ہے گندگیاں بھی آتی ہیں ہم غلادتوں کا کیا کرتے ہیں واپس ہم تالاب میں ڈال دیتے ہیں غلط بات ہے سوچ اب بھیان میں شریک ہوئیے واپس گندگی پانی میں نہ ڈالیے باہر ڈالیے تاکہ سوچ اب بھیان کا سوچ ہندوستان کا آپ قصہ بن جائیں تو پہلے تو یہ کام کر دیجئے ملکی محبت میں اس لیے کہ بیماریوں کا اڈا ہے گندگی اور صفائی ایمان کا جز ہے تو جب اہل ایمان شکار کرتے ہوئے بھی صفائی کریں گے تو پریشان نہیں رہیں گے تو غور کیجئے گا آپ نے کورا کرکڑ جو بھی ملا آپ نے کیا کیا اٹھایا اور واپس اس کو پھیک دیا یا باہر اس کو سوچ اب بھیان میں شامل ہو کے باہر ڈال دیا یعنی کھایا آپ نے کیا صرف مچھلی کورا کرکڑ تو نہیں کھایا تو جب آپ موبائل کا نیٹ موبائل ڈیٹا آن کرتے ہیں نا اور اپنی فیگ بک پہ جاتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں تو پہلے آپ کے سامنے کورا اور کرکڑ آتا ہے آپ نے شرافت کا ثبوت دینا ہے کورے کرکڑ پہ کلک نہیں کرنا ہے ورنہ آسانی سے وائرس کے چنگل میں فز جاؤ گے اور اگر موبائل ہیک ہو گیا تو بینک بھی خالی ہو جائے گا اور عزت تو نیلام ہوگی ہی اس لیے غلط سائٹوں پہ نہ جاؤ غلط سائٹوں سے بچنا ہی سرات مستقیم پہ چلنا ہے یہی غلط سرات مستقیم ہے غلط سائٹوں سے بچو اپنی صحیح صحیح سائٹ صحیح صحیح راہیں صحیح صحیح چیزیں آپ دیکھتے چلے جاؤ اب مجھے ایک جملہ اور بتا دو میں نے ختم کر دی دعا جب ہم نے مچھلیاں پکڑی تو کیا ہر قسم کی مچھلی کھا سکتے ہیں آپ کی شریعت میں ہر قسم کی مچھلی کھانا ایک لفظ اور کہہ دوں زندہ ضمیروں کی شریعت میں ہر مچھلی کے کھانے کی اجازت نہیں ہے کون سی مچھلی کھا سکتے ہیں چھلکے والی چھلکے والی سہرے والی فلس والی ایک لفظ اور بہت دوں ہجاب والی یہ تو عللو شرائے میں جا کے تلاش کیجئے کہ بے ہجاب مچھلی کھانے سے بے ہیائی پیدا ہوتی ہے بے ہجاب مچھلی کھانے سے بے ہیائی پیدا ہوتی ہے شریعت نہیں چاہتی کہ امت بے ہیائی بنے اس لیے زندہ ضمیروں سے کہتی ہے ہر قسم کی مچھلی ہڑپ نہ کر جاؤ دے کو چھلکا ہے کے نہیں پردہ ہے کے نہیں تو جو شریعت لمحے کی لذت کے لیے دو لکموں کے لیے بے ہجاب مچھلی کھانے کی اجازت نہیں دیتی وہ نسلوں کی تربیت کے لیے بے ہجاب خاتون سے آغد کی اجازت کیسے اجازت دیتے ہیں اور میرے اگزو یاد رکھئے گا مجلسوں میں ہجاب نہ تلاش کیجئے گا یہاں تو مجبوری ہے ہجاب اگر ہجاب دیکھنا ہے تو شادیوں میں جائیے وہاں دیکھئے ان کا ہجاب ان مومنات کا ہجاب وہاں دیکھئے سہر بھائی اگر بارش تیز ہو جائے اس شادی میں تو قسم خدا کی بچے نہ پہچان سکیں گے کہ اممہ کون سی ہے ایک سلوات پڑھ دے محمد العالم اے تو محرم ہے یہ تو مجھے یقین ہے محرم ہے کہ یہاں اس قسم کی باتیں نہیں ہوتی البتہ مجھے ایک جگہ خبر ملی تھی کہ بعض خواتین میک اپ کر کے مجلس میں آتی ہیں تو ہو سکتا ہے بعض ہوں اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ شیعہ ہوں گی شیعہ خواتین مجھے یقین ہے کہ کوئی شیعہ خاتون میک اپ کر کے نہیں آسکتے اس لیے کہ اسے یہ معلوم ہے کہ کوئی میرا چہرہ دیکھے نہیں دیکھے فاطمہ کو مدکھانا ہے اور کنیزان زہرہ کی ذمہ داری بنتی ہے ہو سکتا ہے کوئی کنوٹ خاتون ہو آ گئی ہو اور اس طرف مجبوری میں نہ سمجھ پا رہی ہو تو میک اپ کر کر آئی ہو مگر مجھے ایک جملہ اور کسی نے یہ کہا کہ ملانا جب میک اپ کر کے آتی ہیں تو مسائب میں روتی نہیں ہے کہ مسائب میں کیوں نہیں روتی کہ لنکہ اس لیے روتی کہ وہ آنکھ سے آنسو جائے گا تو میک اپ خراب ہو جائے گا اس لیے وہ ضبط کھڑ دی ان کے لیے ایک میسیج ہے کھلا ہوا اب بڑی معذرت کے ساتھ ان ماں و بہنوں سے جو ازدار بن کے آتی ہیں مگر جو اتوار بازار بن کے آتی ہیں ان کے لیے پیغام ہے کہ یہ جو جلوس ہے یہ اتوار بازار نہیں ہے یہ سرکار سیدو شہدہ کے دربار ہے اس میں آئیے تو سلیقے سے آئیے میں نے یہ جملہ کہا تو آپ کی آنکھیں نہ ہو گئی لیجی یہ مسائب سے ہی مرتبط جملہ ہے دیکھیں آپ جانتے ہیں میری ماںیں اس بات کے تصدیق کریں گی کہ جب وہ حسین کا ذکر سن کے آنسو بہتی ہیں تو ان کی گود میں اگر ننہ سے بچہ ہوتا ہے تو اس بچے کا ہاتھ فوراں ماں کے رخصار پہ جاتا ہے اور وہ اپنی ماں کے آنسو ساف کرتا ہے اور اپنی زبانے بے زبانی سے خوشی کا اظہار کرتا ہے کریم پروردگار کتنی پاکیزہ ماں کی آغوش میں تو نے بھیجا میرے مولا کا ذکر سن کے یہ گریہ کر رہی ہے اس لیے آپ نے دیکھا ہے مگر وہ ماںیں جو میک اپ کر کے آتی ہیں اور مسائب میں روتی نہیں ہیں ان کی گود میں جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنی اوپر افسوس کرتے ہیں پروردگار کس آغوش میں تو نے بھیج دیا جب یہ حسین کی نہ ہوئی تو میری کیا ہوگی جب یہ فاطمہ کی نہ ہوئی تو ہماری کیا ہوگی جب یہ زہران کے خم میں آنسو نہیں بہا سک رہی ہے تو ہماری کیا ہوگی بس عزیزوں آپ کی آنکھیں نم ہو گئی جتنی عذیتیں کربلا میں شہدان نے برداشت کی ہے نا میں ایک جملہ کہہ سکتا ہوں اس سے کہیں زیادہ عذیتیں آل محمد کی خواتی نے برداشت کی ہے عجب نہیں زینب آباز عباس اگر آپ کے بازو کٹے نا بھئیا تو میرے بازووں میں رسن باندھی گئی علی اکبار اگر تیرے کلیجے میں برچی کا پھل لگا نا تو زینب کا کلیجہ بھی چھلنی ہو گیا علی ازغار تیرا گلوئے مبارک چھیدہ نا تو زینب کا گلہ بھی رسی سے پاندھا گیا اے حسین اگر آپ کی شہادت ہوئی نا تو زینب کی ردہ بھی نوٹی گیا جزاکم ربکم خیر الجزاکم پروردگار انہوں نے والی آبادوں پر رحمتِ نازل کرنا انہیں کوئی غم نہ دینا سوائے غمِ بذلوبِ کربلہ مالک دور درار سے مائے بہنے آئی ان کی گودیوں کو آباد رکھنا جن کی گودیاں سونی ہیں انہیں آباد کرنا جن کی گودیاں آباد انہیں پروان چڑھانا میری ماں اور بہنوں کی عملِ قلیل کو قبول کرنا ان میرے عزیزوں کے اس مجمع کی دعاوں کو مستجاب کرنا قریب پروردگار یہ تیرے حسین کی آزادار ہے انہیں کوئی غم نہ دینا سوائے غمِ بذلوبِ کربلہ جزاکم ربکم خیر الجزا فضید ایک روایت تھی پھٹے سنو بات بچوں سے آئیے نہ تو بچوں پر ہی آ جائے جنابِ سکینہ کی عادت تھی جب زہر کی نماز پڑھتی تھی نہ تو دو مسلے بچھاتی تھی ایک مسلہ اپنے بابا کے لیے ایک مسلہ اپنے لیے ایران کے بہت بڑے آیت اللہ آیت اللہ مظاہری در سے اخلاق دیتے ہیں انہوں نے یہ روایت پڑھی کہ سکینہ اپنی عادت کے مطابق آشور کے دن زہر کی نماز کے وقت دو مسلے بچھا کے بیٹھ گئی میرا بابا میدان سے آئے گا میرے ساتھ نماز پڑھے گا میرا بابا نماز سے کرے گا میرا بابا جنگ سے لوٹ کرائے گا میری ساتھ نماز ادا کرے گا سکینہ دو زانو ہوں کے بیٹھی اپنے حق کو بلند کیا آوازی پر وردگار سکینہ کو بابا سے ملا دے ابھی گفتگو مکمل نہ ہوئی تھی شمر کو آتے ہوئے دیکھا شمر قریب آیا تاریخ نے لکھا شمر نے پوچھا سکینہ کس کا انتظار ہے کہا بابا کا انتظار ہے کہا بابا کا انتظار ہے کہا بابا سے ملنا چاہو گی کہا بابا سے ملنا چاہیں گے یہ کہہ کے سر پریدہ حسین سکینہ کی چاری پھینک دیا جزاکم ربکم خیر الجزا عدداروں جملہ سنو پڑھ دینا بہت آسان ہے سن لینا بہت آسان ہے پرچشم تصور میں جائیے چار برد کی بچی کو سوچئے اور پھر چار برد کی بچی کو سوچنے کے بعد یہ سوچئے کہ اگر اس کی آغوش میں اس کے باپ کا کٹا ہوا سر اس کی آغوش میں اگر اس کے باپ کا کٹا ہوا سر دے دیا جائے تو کیا گزرے گی تاریخ نے لکھا زکینہ نے رخصار پہ رخصارے رہ دیے بابا بس اتنا بتا دو ارے شمر نے خنجر چلانے سے پہلے تمہیں پانی پلایا یا نہیں اے بابا اتنا بتا دو جب شمر کا کند خنجر چلا تھا آپ نے چچا باز کو بکا رہا ہے نہیں میرے عزیزوں ایک حساس جملہ یاد رکھیے گا جب انسان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو مصیبت میں وہ اسے یاد کرتا ہے جس سے وہ سب سے زیادہ پیار کرتا ہے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے محبت کے پیمانہ یہی ہے سب سے زیادہ محبت میں اس وقت وہی یاد آتا ہے جب ہم مصیبت میں ہوتے ہیں اس لئے روایت نے لکھا جب شمر کا کند خنجر چل رہا تھا حسین فراد کی جانب دیکھ کے کہہ رہے تھے اے میرے بھائی اببا اے میرے غازی اببا تم دیکھ رہے ہو بھائی کا گلہ کھٹا جا رہا ہے عجب نہیں کٹے ہوئے بازوں کی لاش سڑپ کے کہہ رہی ہو مولا موت نے مجبور کر دیا مولا موت نے مجبور کر دیا بس آخری فکریں مولا موت نے مجبور کر دیا ورنہ ہم ضرور حاضر ہوتے سکینہ نے بابا کے سر کو اپنی آغوش میں لیا رخصارے پہ رخصارے رکھ دیئے یہ واحد مظلوم سکینہ ہے جس کو بابا ملے تو کبھی سینہ ملا تو سر نہ بلا کبھی سر ملا تو سونے کو سینہ نہ ملا ایک باہ کربلا میں سرِ حسین ملا تو سینہ نہ ملا سو آشور کے دن میں سر ملا ہے سینہ نہ ملا تو شبِ آشور ہو دے شامِ غریبہ میں سکینہ کو بابا کا سینہ ملا پر لاش پہ سر نہ ملا یہی سکینہ جب دربار میں پہنچی پھر بابا کا سر ملا سینہ نہ ملا مگر جب زندانِ شام میں پہنچی تو پھر سر ملا سینہ نہ ملا اب رخصار رکھے سکینہ نے آخری ہچکل اے بابا اب آپ کا سینہ نہ ملے گا قید خانے میں سکینہ نے قضا کی جلی ہوئی ابا کے دامن میں غسل دیا جلی ہوئی ابا کے دامن میں کفن پہنایا سکینہ کو غسل دینے کیلئے آخری فکر ذات سالہ آئی غسل خانے میں بڑی جیسے غسل خانے میں گئی ایک چیخ مار کے واپس آئی زینب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے پوچھا بی بی یہ بتاؤ اس بچی کو کون سی محلک بیماری تھی اس کا کرتہ اس کے جسم سے جدہ نہیں ہوتا زینب نے سروں سینہ پیٹ لیا اے بی بی ایسا نہ کہو ہم آل محمد کو کوئی بیماری نہیں ہوتی یہ مظلوم بچی ہے یہ حسین کی یتیمہ اونٹ کے پوچھ سے باندھی گئی جیسے جیسے اونٹ چلتا تھا سکینہ کا کرتہ جسم پیٹ لیا ہنہ کرتے تھا لذن بقضائی وتسلیما لعمر سیالم اللذین ازلم ایمن قبول قلق ربنا تقبل منا انکا انت سمیر کریم ملک اس انجمن کی عمل قلیل کو قبول فرما عراقین انجمن کی دلی تمناوں کو پوری فرما عراقین انجمن کی اس عمل قلیل کو قبول فرما دور دراز سے آئے ہوئے مومنین کی اس مجلس عزا کو قبول فرما اناسوں کو رمال زہرہ میں چگھا انعیت فرما کریم پر وردگار بزم حسینی میں آئے ہوئے تمام مومنین و مومنات کیا جاتے شرعیہ کو پوری فرما کریم مالک خصوصی دعا یہ ہے جب موت دینا انہی کے ذکر کے صدقے میں موت دینا مالک جب موت دینا فرش عزا پہ موت دینا مالک جب موت دینا ذکر حسین کرتے ہوئے موت دینا کریم مالک آؤ امتحان نہ لے شیوس وزارہ